اسلام علیکم ناظرین انایہ جی موائز میں خوش آمدید ایک دن بادشاہ نے اپنے تین وزرہ کو دربار میں بلایا اور تینوں کو حکم دیا کہ تینوں ایک ایک تھیلہ لے کر باغ میں داخل ہوں اور وہاں سے بادشاہ کے لیے مختلف اچھے اچھے پھال جمع کریں وزرہ بادشاہ کے اس عجیب حکم پر حیران رہ گئے اور تینوں ایک ایک تھیلہ پکڑ کر الگ الگ باغ میں داخل ہو گئے پہلے وزیر نے کوشش کی کہ بادشاہ کے لیے اس کی پسند کی مزیدار اور تازہ پھل جمع کریں اور اس نے کافی محنت کے بعد بہترین اور تازہ پھلوں سے تھیلہ بھڑ لیا دوسرے وزیر نے خیال کیا کہ بادشاہ ایک ایک پھل کا خود تو جائزہ نہیں لے گا کہ کیسا ہے اور نہ ہی پھلوں میں فرق دیکھے گا اس لیے اس نے بغیر فرق دیکھی جلدی جلدی ہر قسم کے تازہ اور کچھے اور گلے سڑے پھلوں سے اپنا تھیلہ بھڑ لیا اور تیسرے وزیر نے سوچا کہ بادشاہ کی توجہ صرف تھیلے کے بھڑنے پر ہوگی اس کے اندر کیا ہے اسے بادشاہ نہیں دیکھے گا یہی سوچ کر وزیر تھیلے میں گھاس پھوس اور پتے بھڑ لیے اور محنت سے بچ گیا اور وقت بچایا دوسرے دن بادشاہ نے تینوں وزراء کو اپنے تھیلوں سمیت دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا جب تینوں دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے تھیلے کھول کر بھی نہ دیکھے اور حکم دیا کہ ان تینوں کو ان کے تھیلوں سمیت ایک ماہ کے لیے دور دراز جیل میں قید کر دو اب اس دور دراز جیل میں تینوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے اس تھیلے کے جو انہوں نے جمع گیا تھا اب پہلا وزیر جس نے اچھے اچھے پھل چن کر جمع کیے تھے وہ مزے سے اپنے انہی پھلوں پر گزارا کرتا رہا یہاں تک کہ ایک ماہ بہ آسانی گزر گیا اور دوسرا وزیر جس نے بغیر دیکھے تازہ خراب پھل جمع کیے تھے اس کے لیے بڑی مشکل پیش آئی کچھ دن تو تازہ پھل کھا لیے لیکن پھر کچھے اور گلے سڑے پھل کھانے پڑے جس سے وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور اسے بہت تکلیف اٹھانے پڑی اور تیسرا وزیر جس نے اپنے تھیلے میں صرف گھاس پھوس ہی چمع کیا تھا وہ کچھ دن بعد ہی بھوک سے مر گیا کیونکہ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا اب آپ اپنے آپ سے پوچھئے آپ کیا چمع کر رہے ہیں آپ اس وقت اس باغ میں ہیں جہاں سے آپ چاہیں تو نیک عمال اپنے لیے جمع کریں اور چاہیں تو خراب عمال مگر یاد رہے جب بادشاہ کا حکم سادر ہوگا تو آپ کو اپنی جیل قبر میں ڈال دیا جائے گا اس جیل میں آپ اکیلے ہوں گے جہاں آپ کے ساتھ صرف آپ کے عمال کی تھیلی ہوگی تو جو آپ نے جمع کیا ہوگا وہی آپ کو وہاں کام دے گا تو آج تھوڑی سی محنت کر کے اچھی اچھی چیزیں یعنی نیک عمال جمع کر لیں اور وہاں آسانی اور آرام والی زندگی گزاریں